hi everyone welcome back to my channel کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چنگیزی old daily کی famous recipe ہے یہ تو چلیے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ ڈیر کے جی چکن لیس اچھے سے ہم نے wash کر لیا تھا تو اس میں اب ہم مسالے ڈالیں گے marination کے لئے دو چھوٹی چمچ ہم یہاں پہ لیسن کا پیسٹ لیں گے اور ایک چھوٹی چمچ ہم یہاں پہ ادرک کا پیسٹ لیں گے ہم نے یہاں پہ کچھ سوکے مسالے ڈالے ہیں اور یہ ریکوارڈ نہیں ہو پائی تھی ویڈیو میں تو یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی چمچ ریٹ چلی پاورڈر ڈالی ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ پاورڈر ایک چھوٹی چمچ زیرا پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ بلیک پیپر اور سالٹ اپنے حساب سے اب ڈالیں ہم نے اچھے سے سب کو mix کر لی ہے تو اب ہم اسے ایک گھنٹی کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تو چلتے ہیں اب ہم مسالہ بنانے کے لیے تو یہاں پہ ہم نے تین میڈیم سائز کے پیاز اور تین میڈیم سائز کے ٹاماٹر لیے ہیں اور چار ہری مرچے تیل کو پہلے اچھے سے گرم کر لیں پھر اس میں پیاز ہری مرچے کو ڈال دیں گے پیاز ہماری سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے کٹے ہوئے ٹاماٹر ان سب کو ڈال کی تھوڑا نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے ٹاماٹر جلدی گل جاتی ہے چکن چنگیزی کی یہ ریسیپی آپ پورا دیکھیں بہت آسان اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور میری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری چینل کو تو ٹاماٹر یہاں پہ سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم گیس کا فلیم آف کریں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں تھنڈے ہونے کے بعد آپ جار میں رکھ کر کے اسے ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں تو چکن کو میری نیشن کیے ہوئے ہو گئے تھے ایک گھنٹے اب اسے ہم فرائی کر لیں گے لو فلیم پہ فرائی کرنے آپ کو چکن ایک طرف سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے پلٹ لیں گے دوسری طرف سے بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے لو فلیم پہ چکن اب فرائی ہو چکی ہے اسے ہم نکال لیں گے اور جو بچی ہوئی چکنیں سب کو اسی طریقے سے ہمیں فرائی کر لینا ہے تو ہم نے ساری چکن فرائی کر لی ہے اب چلتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے سیم کرائی میں ہم نے تیل گرم کر لی ہے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک چھوٹے چمچ ادرک کا پیسٹ اور یہ ایک چھوٹے چمچ لیزن کا پیسٹ ان دونوں کو اچھے سے تیل میں تھوڑی درکلی چھوڑے کر لیں ہم نے کچھ سکھی مسالے لیے ہیں ایک برے چمچ ریٹ چلی پاورڈر ایک برے چمچ دھنیا کے پاورڈر ہاف چمچ زیرے کا پاورڈر اور ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر اور نمک اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں اور اسے ہی ڈال کر کے تھوڑا سا آپ کو بھون لینا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے پھر ہم نے جو پیوری بنا کے رکھی تھی ٹیماتر اور پیاز کی اسے یہ ڈال لیں گے یہاں پر آپ سیم پروسس سے بنائیے گا یہ چکن چنگیزی امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو اسے اب ہمیں تھوڑا در بھوننا ہے اور اب اسے ہم کور کر کے بھونیں گے کم فلم پہ دو منٹ کے لیے اب مسالوں کو چیک کر لیں گے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم گیس کا فلم بلکل لو کر دیں گے کیونکہ ہم کو دہی اٹ کرنا ہے تو گیس کا فلم آپ کو بلکل لو رکھنا پڑے گا تو ابھی آپ کی دہی نہیں فٹے گی اگر آپ تیز رکھیں گے تو دہی آپ کی فرج آئے گے اور آپ کو ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ دہی آپ کو کھٹی یوز نہیں کرنا ہے اب ہم اسے کور کر کے تھوڑا اور بھونیں گے دو منٹ کے لیے اب چیک کر لیتے ہیں مسالوں کو دیکھیں دہی مسالے میں اچھے سے بھون چکی ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک چمچ کسوری میتھی آئٹ کیا ہے کسوری میتھی سے فلیور بہت اچھے آتے ہیں آپ اسے ضرور ڈالیں اب ہم یہاں پہ آئٹ کریں گے فرائیڈ چکن جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اور اسے اچھے سے میکس کر لیں مسالوں کے ساتھ ہمیں چکن کو تھوڑے در ایک لیے بھوننا ہے چکن بھون گئے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ہم نے ایک گلاس ڈالی ہے ہمیں زیادہ پتلا نہیں چاہیے گریوی اس کا ہمیں ٹھیکی چاہیے تو ہم نے ایک گلاس ڈالی ہے پانی اچھے سے میکس کر کے اسے کور کر دیں ہم نے ایک منٹ کے لیے کم فلم پہ کور کر کے رکھی دیں اب اسے چیک کر لیں گے اور کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا تیل بھی اوپر آ گیا ہے ہم نے دھنیا کے پتی کو چاپ کر کے رکھا تھا اسے بھی چکن میں ڈال دیں گے تو اب ہم گیس کا فلم آف کریں گے اب ہمیں یوز کرنا ہے فریش کرم تو فریش کرم ہم اوپر سے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس فریش کرم نہیں ہے تو آپ گھر کے فریش ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اسے اچھے سے فیٹ کر کے یوز کر لیں اب ہم یہاں پہ چارکول کی سموک دیں گے تو یہاں پہ آپ کو چارکول جلا کر کے اور اوپر سے تیل یا گھی کوئی بھی چیز ڈال کر کے اور اسے ڈھک دیں پانچ منٹ کے لیے جب سارے اس کے دھوئے ختم ہو جائیں تو اسے نکال لیں اب ہم اسے سرف کر لیں گے آپ بھی اپنے گھروں میں اسے ضرور ایک بار بنائیں اور اپنی فیڈبیک ہمیں دیں اگر آپ کو یہ میرے ریسپی پسند آئیے تو آپ لائک ضرور کریں شیئر کریں اور سبسکرائب میرے چینل کو کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں پھر ایک نئے مزدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر تھانکس فور ووچنگ